اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آشورہ کے دن کی خصوصی فضیلت ایسے تو محرم کے پورے مہینے کی فضیلت ہے جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے البتہ محرم کے مہینے میں خصوصیت کے ساتھ آشورہ یعنی محرم کی دسویں تاریخ کی فضیلت محرم کے باقی دنوں کی بنسبت زیادہ ہے اس دن تاریخ انسانی میں متعدد عظیم واقعات کا ظہور بھی ہوا آشورہ کی اسی خصوصی فضیلت کی وجہ سے اس دن عبادات کی فضیلت اور اہمیت بھی زیادہ ہے مزید تفصیل آگے بیان کی جائے گی انشاءاللہ ماہ محرم کی عمومی عامال ماہ ما قبل میں مذکور تفصیل سے ماہ محرم کی عمومی عبادت کی حقیقت اور اہمیت واضح ہو جاتی ہے کہ محرم کے مہینہ کی فضیلت اور اہمیت کا تقاضی یہ ہے کہ اس میں گناہوں سے خصوصی طور پر اجتناب کرنے کے ساتھ ساتھ عبادات کا بھی خوب احتمام کیا جائے یہ عبادات دن میں بھی ادا کی جا سکتی ہے اور رات میں بھی اس کے لئے کوئی وقت یا تاریخ خاص نہیں اور نہیں اس کے لئے کوئی خاص عبادت مقرر ہے بلکہ ہر شخص اپنی وسط کے مطابق پورے مہینے کے شب و روز میں موقع محل کے اعتبار سے جس قدر فرائض و واجبات سنتوں مستحبات نوافل ذکر و تلاوات دعاوں صدقات روزوں اور دیگر نیک عمال کا احتمام کر سکتا ہے تو بڑی ہی سعادت کی بات ہے ماہ محرم میں دیگر عبادات کی طرح روزے رکھنے کی بھی فضیلت ہے اس لئے محرم کے پورے مہینے میں کسی بھی دن روزہ رکھا جا سکتا ہے ہر دن کے روزے کی فضیلت ہے کیونکہ ایک تو یہ خرمت والے مہینوں میں سے ہیں جن کی فضیلت بیان ہو چکی ہے دوسرا یہ کہ احادیث مبارک میں خصوصی طور پر محرم کے روزوں کی فضیلت بھی بیان کی گئی ہے جیسا کہ صحیح مسلم حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے ہیں اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز تحجد کی ہے محرم کے مہینے میں خصوصیت کے ساتھ آشورہ یعنی محرم کی دسوی تاریخ کا روزہ مہینے کے باقی ایام کے روزوں سے افضل ہے جیسا کہ صحیح بخاری حدیث ہے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آشورہ کے دن اور رمضان کے مہینے کے روزوں کو دیگر ایام پر فضیلت دیتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آشورہ کے دن روزہ رکھنے سے پچھلے ایک سال کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں ان دو احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں قریش آشورہ کا روزہ رکھتے تھے رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آشورہ کا روزہ رکھتے تھے مدینہ آنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہود اس دن روزہ رکھتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس کی وجہ پوچھی تو یہود نے کہا کہ یہ آشورہ تو عظیم الشان دن ہے اس دن اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم کو نجات دی تھی اور فرعون کو قوم سمیت غرق کر دیا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکر کے طور پر اس دن روزہ رکھا اس لئے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تم سے زیادہ حق دار ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آشورہ کا روزہ رکھا اور دوسروں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا اسی سے بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے آشورہ کا روزہ فرض تھا پھر جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آشورہ کا روزہ رکھنے سے متعالق ہر ایک کو اخدیار ہے کوئی رکھنا چاہے تو رکھ لے اور نہ رکھنا چاہے تو نہ رکھے اس سے آشورہ کا روزہ کی فرضیت تو منسوق ہو گئی البتہ اس کا مستحب ہونا برقرار ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آشورہ کا روزہ رکھا اور دوسروں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا تو صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہود و نصاری تو اس دن کی تعظیم کرتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انشاءاللہ اگلے سال ہم نو تاریخ کا روزہ بھی رکھیں گے لیکن اگلے سال سے پہلے ہی انتقال فرما گئے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصاری کی مشابہت سے بچنے کے لیے نو محرم کا روزہ رکھنے کا بھی حکم فرمایا لیکن اگلے محرم آنے سے پہلے ہی ربیع الاول میں انتقال فرما گئے اس لیے اس حدیث کی روزے آشورہ کے روزے کے ساتھ نو یا گیارہ تاریخ کو مل کر روزے رکھنے چاہیے جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں